موسیقی السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار سا مکس ویجیٹیبل کا اچار بنا رہی ہوں میں آج کل مارکٹ میں بہت اچھی اچھی ویجیٹیبلز آئی وی ہیں آپ اپنی پسند کی مطابق کوئی بھی ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں اور سب کو مکس کر کے ایک بہت مزیدار سا اچار ادھر کے تیار کر سکتے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے یہ مزیدار سا اچار کیسے بنایا ہے مینی لی ہے تو گاجر جسے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے یہ کچھ ادرک ہے اسے بھی لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور یہ مطر ہے تھوڑے سے سبزیاں آپ اپنی پسند کے حساب سے لے سکتے ہیں دو مولی لی ہے اسے بھی لمبائی میں کٹ کر لیا ہے یہ سیمے ہیں اسے بھی میں نے کنارے اس کے نکال لیا ہے اس لب چیزوں کو ہمیں بوائل کرنا ہے اور یہ ہری مرچے ہیں یہ تیز والی نہیں ہے پھیکی ہری مرچے ہیں یہ اور یہ ہے لسن ان دونوں چیزوں کو ہمیں ایسے ہی ڈالنا ہے بوائل نہیں کرنا ہے کچھ مسالے ہیں جنہیں ہمیں ایک ساتھ پیسنا ہے یہ ہے پی پلے یہ میں نے تین ٹپریز کے لیے ہے اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اور یہ ہلدی ہے کچھ ہلدی ہے یہ میں نے ایک ٹپڑا لیا ہے اگر آپ کو یہ نہیں ملے تو آپ ہلدی باڈر بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا لسن لیا ہے میں نے اسے چھیک لیا ہے 8 سے 10 سابوت لال مرچے ہیں 3 ٹی سپون ہیں یہ رائی اور 3 ٹی سپون سوک 2 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون میتھی ہیں سب کو ہمیں دردرہ سا پیس لینا ہے ایک دمبارک نہیں کرنا ہے ایک پتیلی میں میں نے پانی لیا ہے اس میں ساری سبزیاں ڈال دی ہیں صرف ہاری مرچے میں نے نہیں ڈالی ہیں اور لسن نہیں ڈالا ہے سب کو ہمیں ایک بوائل آنے تک پکا لینا ہے اس میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اپنی ساری سبزیوں کو پانی اس کا پھیک دیں گے اور چھھنے میں ڈال جنگے تاکہ پانی کا WHO اچھی طریقے سے دیں گے ساری سبزیوں کو حسifen امینہ 1步 ہley شž había ہوا میں رکھ دوں گے پانی سبج یا جلے 2 نے سبزیوں کو میتھ قل scan پانی سوکس 잘 کر دیں گے جسٹا� کیا ہے مرات مویٹی اور پانی شخش لائے نکال لیا ہے یہ ہری ملچے ہیں جس میں نے گوائل نہیں کیا تھا اسے بیج میں سے کٹ کر کے میں اس میں زبزیوں میں ملا دوں گی اسے لسل بھی میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اس میں مسالے اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون ہے نمک کالا نمک ہے یہ 2 ٹی سپون اٹھ کر رہی ہوں میں کالون جی 1 ٹی سپون ہی اٹھ کر رہی ہوں 2 ٹی سپون میں اٹھ کروں گی یہ وائٹ نمک اور یہ مسالے ہیں جسے میں نے دردرہ سب پیس لیا ہے مسالوں کو میں اس میں مکس کر لوں گی پانی نہیں ڈالا تھا میرے مسالے ایسے ہی پیسے تھے اب اس میں میں تھوڑا سا مسکرڈ وائل ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے یہ جسے ہم کسی بھی جار میں رکھ کے تھوڑا سا میں مرسٹر ڈائل اور ڈالوں گی اوپر سے اور اسے میں دس پندرہ دن کیلئی دوپے رکھ دوں گی سارا جار میں ایک جار میں ڈال دیا ہے اب میں اسے تھوڑا سا اس میں موائل اور ایڈ کروں گی اور اسے میں جار کو ٹائٹ کر کے بند کر کے دوپ میں رکھ دوں گی لیکن ہماری سبزیں جو ہے دس پندرہ دن میں اچھی طریقے سے گل جائیں گی اور بہتی مزیدار سا اچار تیار ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے یہ اسے میں تھوڑا سا میں آئل اور ایڈ کروں گی اور اسے ٹائٹ کر کے بند کر کے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اگر اسی پی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مبکہ لیے گا پیار ضرور کریے گا اپنی مجھے کمیل میں بتائیے گا موتی مزیدار سا اچار آسانی کے ساتھ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اللہ حافظ